سعودی عرب کی حفر الباطن کمیشنری میں ترپیاتی امور کے نگران علی ماجد الپرینی نے علمکان مال کمپلیکس میں پہلے سینما کا افتتاہ کیا ہے تقریب میں سرکاری اداروں کے حدیدار کسیر تعداد میں موجود تھے سعودی خبررسہ ادارے ایس پی اے کے مطابق الپرینی نے سینما گھر اور اس کے حالز کا دورہ کیا انہیں نئے سینما گھر سے مطالب تمام تفصیلات بتائی گئیں مویاری زندگی پروگرام کے ترجمان مظروب انسلاح نے بتایا کہ مملکت کے دیگر علاپوں کی طرح حفر الباطن میں بھی سینما گھر کھولا گیا ہے مملکت کے بیشتر علاپوں میں سینما گھر کھولنے کی سکینی ہیں اس سے قبل تبوک میں بھی سینما گھر کا افتتاہ کیا جاجکہ ہے المظرو نے مزید کہا کہ لوگوں کو تفریق کا سامان مہیا کرنے کے لیے دیگر علاپوں میں بھی سینما گھر کھولے جائیں گے مویاری زندگی پروگرام کا بنیادی مقصد زندگی کے مویار کو بلند کرنا اور مملکت کے تمام علاپوں میں سعودی شہریوں اور مقیم حیر ملکیوں کو سروسیاحت اور تفریق کے متوازن مواقع فراہم کرنا ہے سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز جاننے کے لیے چین کو سبسکرائب کریں